اسلام علیکم اللہ جیلائی آج ہم اس گاڑی کا کام کر رہے ہیں ٹیپٹ کا اور کھولا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس قدر سلج جمع ہو ہے اور آپ دیکھ سکیں تو یہ حال ہے انجن کا تو آئل وغیرہ کے لئے آئی تھی چینج کے لئے تو اس کے اندر اتنا کاربن ہے کہ یہ چیزوں کو ایمری کے طرح کٹے گا تو مزید انجن کی لائف کم ہوگی ابھی اس انجن کو فلال بہتر کرنے کے لئے ہم اس گاڑی کے انجن کو واش کریں گے فلیش کریں گے ہمارا جو فلیش کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم اس کا چیمبر کھولیں گے ساتھ میں چیمبر کھولنے کے بعد اس کے سٹینر کو ساف کریں گے اس سٹینر کے بعد اس کے اندر ہیٹ کے اندر ایک سٹینر ہوتی ہے جالی ہوتی ہے اس کے نیچے اندر کے لئے دیکھ سکتے ہیں یہ کھول کے اس کی بھی سفائی کریں گے تاکہ اس گاڑی کے اندر آنے والی آواز ختم ہو جائے اور اس گاڑی میں فال بھی آ رہا ہے کہ جب کھول ہے آئیڈل میں تو کوئی نوائز کوئی آواز نہیں ہے جیسی گاڑی پانچ دس کلومیٹر چلتی ہے انجن کے اندر بہت زیادہ نوائز آ جاتی ہے کڑکڑ کی آواز آ جاتی ہے جیسے انجن اس کا کوئی ختم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہٹانے سے بھی بڑی مشکل سے ہٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکیں یہ ناکنوں پر آ رہی ہے سارا گندہ ہوا ہے اسی طرح ہم چیمبر کھولیں گے سٹینر نکالیں گے نیچے چل کے دیکھتے ہیں ہم نے اس گاڑی کا سٹینر کھولنے کیلئے پین کھول لیا سارے بولٹ کھول لیا اب اس کو نکالیں گے یہ نکال لیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی حال ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی گندگی ہے اور سٹینر کے اندر اگر نظر مار ہیں تو وہاں پر بھی گندگی ہے تو اس کی صفائی کریں گے پوش کریں گے اس کے یہ دیکھ سکتا ہے کیچڑ جمع ہوئے ہیں تو اس کی لائنوں کی صفائی کریں گے اس کی کریں گے اور چیمبر دیکھ رہتے ہیں اس کا پین پین کی کنڈیشن دیکھ لے پین میں بھی کتنی گندگی ہے دیکھتے ہیں پین میں تو اتنی گندگی ہے کہ یہ بتائیں انجن آئل اگر اس کے اوپر ہم چینج کریں تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی سفائی کریں گے سرویس کریں گے تاکہ انجن کی لائف اور یہ ہوتا کیوں ہے انجن آئل لوگ ٹائم ٹو ٹائم چینج نہیں کراتے اور نہ چینج کرانے کے بیچے وہ کاربن کی شکل اختیار کر لیتا ہے اس طرح پہلے تو سشلج بن جاتا ہے گریز کے طرح پر اس کے بعد کاربن کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر وہ ہٹتا بھی نہیں ہے اس کو آپ کو جو ہے واش کرنا پڑے گا مٹی کے تیرے پر یہ ہم نے کھول دیا ہے اوپر سے بلکل دھوئیں گے ساف کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتے ہیں سروس کر لیں گے سفائی کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے گندگی ہیں بار کھوڑ لی ہم نے کتنے گندگی ہیں کلکل یہ ساف تھا اور نیڈن کلین کریں گے اس کو کوئیں گے اس کو سٹینر کی سفائی ہو گیا علمداللہ کی سنویڈن کلین کر دیا اور پین کی سفائی ہو گئی علمداللہ دیکھ سکتے ہیں ساپ کر لیا ساپ کر لیا ساپ آ جائیں تو آپ نے پہلے کی کنڈیشن دیکھئے اور ابھی کی دیکھ سکتا ہے علمداللہ جتنی ہو سکتی ہے بہتر سے بہتر اس کو سفائی کر دیا نیچے کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کہ سارا یہ سب کرنے کا پروسس یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ جتنا بھی سلج ہے وہ ہٹ جائے کم سے کم انجن کی کچھ لائک بز جائے باقی اس میں فلیش ڈالتے ہیں کوئی چیز اور چیز ڈالتے ہیں وہ سارا سٹینر میاں کی چپک جاتا اس سے یہ او تک کھول کے صاف کرنے سے کہ تقریباً جتنے بھی اندر کی گندگی وہ سارے اس کے ذریعے سے نیچے آ جاتا ہے اور اندر سے بھی ہوا وغیر مار کے کچھ لیتے ہیں وہ کچھ را جو ہے واپس سٹینر میں نہ ہے تاکہ جو ہمارا مقصد ہے وہ خراب ہو جائے گا یہ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے کوشش ہم سے ہوئی کیونکہ بہت زیادہ ہی گندہ ہے تو چک نہیں ہو سکتی ہے مٹھی کے تیل سے اگر کوئی اور کیمیکل ہے اس سے نہ یوز کریں اس سے پھر وہ چیز خراب ہوتی ہے مٹھی کا تیل وغیرہ سے ہی کیا جائے تو وہ بیٹھا رہتا ہے ابھی ہم اس کی فٹنگ کریں گے سکتے ہیں سٹینر لگا کے پین کے فٹنگ کریں گے دیکھتے ہیں اوپر کی سارے فٹنگ ہوگا یہ کیپ لگا لیں گے اس کا ویٹیک سینسر کھوڑ لیا ہے ایکشوائٹر ہی دیکھ سکتے ہیں یہ توڑے بہت گندگ ہے اس کی بھی سفائی کر لیں گے اور اس کی لائن کو بھی کلیئر کر لیں گے اس کے نیچے یہ ایل ایل کی والا ایک بول لگا ہے یہ کھول کے نا اس کے انتر ایک سٹینر ایڈ گیا اس کو بھی ساف کر لیں گے تاکہ جو بھی لائن ہے وہ سارے کلیئر ہو جائے مولڈ ہے کھول گا ہوں اپری بھی کھول لیا ہے اس کے پر واشر بھی ہوتے ہیں نٹ کے اوپر ہی اس کا دیان رکھنا ہے ہم نے کہ یہ نٹ کا جو واشر ہے یہ کھونا جائے یہ واشر ہے اس کا خیال لکھیں گے اس کے اندر اٹھائے نہیں سکتے لائن چھوک ہم اس کو سکتے لائن چیمبر کی فٹنگ بھی ہوگا تقریباً اوپر کی بھی فٹنگ ہوگا اور اس کو پرانا جو اس کا نکلا آئل اس کو ایک دفعہ سٹارٹ کر گے اس کے فیلٹر کو بھی چینج کریں گے پھر آئل بھی چینج کر دیں گے اوکی ہو جائے گی سکتے لائم دولا گاڑی کے لئے بیلٹ اس میں نہیں ڈال رہے بیلٹ نہیں ڈالیں باقی کی فٹنگ ہوگا سٹارٹ ہوگا اور اوئل کا پریشر بھی صحیح علم دولا اب اس کا فیلٹر چینج کر دیں گے تاکہ جو بھی گندگی وہ سارا اور نکل جائے اور اوئل شکریہ سواتیں گے تاکہ